ممتہ کافل کے اس میں کچھ نئی باتیں نکل کر آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو سے پہلے ان محلاؤں کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے پچھلے ویڈیوز میں پچھلے کلپس میں کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی کہانی شیئر کی تھی اور پتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس طریقے کے حیوان ہزبنٹ سے مکتی پائی اور اب اپنی زندگی اچھے سے گزار رہی ہیں دوستوں میں اس ویڈیو میں آگے آپ کو کچھ بتاؤں لیکن آپ سے بس یہی پرارتھنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے کی ڈومیسٹک وائلنس اپنی آس پڑوس میں دیکھتے ہیں ڈومیسٹک ایبیوز دیکھتے ہیں اور جو محلائیں ہیں جن کو کہیں بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی سہلیاں ان کی ریلیٹیو اگر اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس سے سفر کر رہی ہیں تو پلیز ان باتوں کو باہر لے کر کے آئیے سوشل میڈیا آج کے ڈیٹ میں ایک بہت بڑا اوزار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہدایت یہ ہوگی کہ اپنے نام کو بہت زیادہ ڈسکلوز نہ کریں اور آثورٹیز سے سمپرک کریں اور اپنے راستے کو آسان بنانے کی کوشش کریں ممتہ کافلے کو میں بلیم نہیں کر رہا لیکن ہاں ان کا ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جن میں انہوں نے اینونیمس پوسٹ نہیں ڈالا بلکہ اپنے نام کے ساتھ ایک پوسٹ ڈالا کہ وہ ڈیورس کی پکریہ کے تھو جا رہی ہیں ان کے پتی سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے چائلڈ کیر میں ان کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ممتہ کافلے کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا لیکن ہاں جب آپ ایک نارسسٹک ہزبنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں تو کئی باتیں آپ کو چھپ کے اور بڑے ہشان طریقے سے کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے یہ بات بتا دیا اور کھل کر کے سامنے آ گئیں تو کئی بار چیزیں آپ کے اگینس چلی جاتی ہیں افسوسناک ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ممتہ کافلے کرنا چاہ رہی تھی اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی تھی وہی بات اس نارسسٹک ہزبنٹ کو پسند نہیں آئی اور کئی حد تک ان کی ماں بھی اس میں شامل ہے جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ چاہ پاڑی شاید بولتے ہیں جو پیریڈز کے اندھوشواس کے رولز کی وجہ سے جو ممتہ کافل کو بہت زیادہ سہنا پڑ رہا تھا اور میں نے پیچھلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہر مہینے سات دنوں تک ان کے ساتھ بلکل چھوہ چھوٹ والی جو آپ کہہ لیجے بیہیوئر ہے وہ کیا آتا تھا اور اگر ہر مہینے سات دنوں تک آپ ایسا کریں گے چار ہپتے کا ایک مہینہ ہوتا ہے اور ایک ہپتہ ان کا سٹرگل بھرا ہو تو یہ بہت زیادہ سفر کر رہی تھی جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آ رہی تھی خود ہزبینڈ اور وائف کے بیچ میں اور ساس تو آگ میں گھیل ڈالنے کا کام کر رہی تھی آئیے اب اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپ ڈیٹس یہ آئے ہیں کہ جو گاڑی نریش بھٹ نے بیچا تھا وہ گاڑی اب پولیس کے خبزے میں ہے اب اس گاڑی میں بہت سارے ایویڈینسز ہو سکتے ہیں یا پھر بہت سارے ایویڈینسز واش آؤٹ بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ٹیکنولوجی آج کے ڈیٹ میں اتنی زبردست ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے بھی نکلے گا پولیس پھر سے نریش بھٹ کے گھر پہ پہنچی اور ایک بار پھر سے سرچ کیا ہے کیا چیزیں ہیں کیا کھلاسا ہوا ہے اس پر پولیس ابھی بہت کھل کر بات نہیں کر رہی ہے لیکن ابھی بھی ڈیٹ باڈی جو ہے سوری میں ڈیٹ باڈی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پولیس بھی اب یہ مان کر چل رہی ہے کہ ممتہ کافلے کا زندہ ہونا ناممکن ایسا پرتیت ہو رہا ہے کیونکہ اتنی ایویڈینسز مل چکے ہیں ڈی ای نی ٹیسٹ ہونے باقی ہیں لیکن بلڈ سٹینس ملے ہیں بارٹ ٹب میں بہت زیادہ بلڈ سٹینس ملے ہیں جس بارٹ ٹب کو بھی سیز کر لیا ہے پولیس نے اور اب صرف ایک ہی چیز بستی ہے اس باڈی کو ڈھوننا اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نریش بھٹ آرمی میں رہ چکے ہیں اور آرمی میں رہنے والے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں آرمی کو اس طریقے کا سٹراؤنگ بنایا جاتا ہے تاکہ اگر وہ دشمن کے غبضے میں آ جائے تو جلد اپنے راز نہ کھولیں تو ایک بہت مجبوط آرمی کی جو ہے منٹیلٹی ہوتی ہے اور ان سے راز اگلوانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے تو پتہ نہیں نریش بھٹ کب راز اگلے گا یہ سمیہ ہی بتا سکتا ہے لیکن فیلحال انویسٹیگیشنز بہت زور شور سے چل رہے ہیں ایک ہی پوزیٹیو نیوز میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو پولیس چیف ہیں ورجینیا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو دشاہ میں ہم مڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ثبوت ملے ہیں جس کے بارے میں ابھی میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن ہاں اس بات کے بختہ پرمان مل رہے ہیں کہ ممتہ قافلے جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جلد ہی ہم مرڈر کے چارجز لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے نریش بھٹ پر تو یہ بہت افسوسناک خبر ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا میں بار بار پہلے ویڈیوز کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو ایک ریکیپ سمیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہتیا کے ٹھیک ایک دین پہلے تین نائفز کر دی گئی تھی جس میں سے دو وائف ماف کی جگہ دو نائفز جو ہیں وہ بلکل نہیں ملے اور ایک نائف جو ہے وہ برامت کی گئی ہے تو دو نائفز کہاں گئے پھر ٹھیک جیسا کہ کوٹ کہتی ہے کہ کم سے کم یہ تیس جولائی کا وقت رہا ہوگا دن رہا ہوگا جب ان کا مدر کیا گیا ہے اور نیکس ڈی یہ والمارٹ میں پھر سے کلیننگ ایجنٹ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ سارے سرکمسٹانشل ایویڈینسز ہیں جس کے بل پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ اتنا کوئنسیڈنٹل کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ممتہ کا فلغائب ہیں یہ تین نائف خرید رہے ہیں پھر کلیننگ ایجنٹس خرید رہے ہیں اور اب تو بلیڈ سٹینز اور بوڈی 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 بھر کرنے کے بھی ثبوت ملے ہیں بوڈی کو بوڈی کر کے گھر سے باہر لے جائے گیا ہے کہاں لے جائے گیا ہے اور کدھر لے جائے گیا ہے اب یہ تو ایک انویسٹیگیشن کا ماملہ ہے اور یہ چل رہا ہے لیکن دوستوں ممتہ کا فلغ کی اس کہانی سے ہم سبوں کو بہت کچھ سیکھ مل رہی ہے اور پلیز میں چاہوں گا کہ مہلائیں بہت زیادہ وقت نہ دیں بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ وقت دینے کے فراغ میں بہت سی لائفز ختم ہوئی ہیں ایسے کئی انسیڈنٹ ہیں خود امریکہ کے اندر ایسی کتنی کہانیاں ہیں جس میں جو پریگنٹ وائفز تھیں ان کے زندگی ختم ہو گئی اور ہزبنٹ جو ہے میڈیا میں غہار لگا رہا تھا کہ میری پتنی ہو گئی ہے اسے ڈھونڈنے مدد کیجئے اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں جہاں پہ جو کانڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے چور چھل لاتا ہے سادھان رہنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو کہیں بھی ایسا اگر محسوس ہو رہا ہو کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے تو آپ نے ایکشن لینا ہے آپ نے ہی ایکشن لینا ہے آپ نے ہی آثورٹیز کو کانٹیکٹ کرنا ہے سماج کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کو بھی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ آرام سے ختم اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی بار بہت زیادہ شور کرنے کی وجہ سے آپ کی لائف خطرے میں آ سکتی ہے